اسلام علیکم پرنڈز ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل پینین لائف سپین اس پر میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں لیں جی کبوتر اڑھائیں ہیں سلیکٹیو کبوتر نکال کے اڑھائیں ہیں انہیوان جو اڑھانے کبوتر سلیکٹیو کوئی جو ہے نا پچیس پیس حلیدہ کر کے بندہ اڑھا لیتا ہے تو کبوتر درہ بہتر رہ جاتے ہیں پچیسوں نہیں ہیں یہ زیادہ ہی ہیں کوئی پینتیس کے قریب کبوتر ہیں جو کے نکالے ہیں بارل باقی کوئی دست کو نیچے رہ جائیں گے باقی اوپر اور چلے جائیں گے اور سلیکٹیو کبوتر ہم نے جو ہے نکال کے اڑھانے شروع کی ہیں میں نے کہا ذرا ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے جناب ابھی تو سورج بھی پروپر نہیں نکلا ہوا تاکہ یہ پورے دن میں شام تک بیٹھ جائیں کسی طریقے لیں دوستو کبوتر دیکھیں ماشاء اللہ سے کیسے اسمان میں پھیر رہی ہیں مزے سے انجوائے کر رہی ہیں یہ دیکھیں جناب کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں یہ چلتا سلسلہ لیں دوستو اب یہ ہم نے نیچے سے نکال لی ہے جو بچے شچے ہم نے چھوڑے میں بندے ہوئے ان کو نکال لی ہے ہم نے کہا ذرا ان کو بھی ساتھ ساتھ ٹھوڑا سا ٹرین کریں ان کو بھی اڑائش اڑائیں نا بہت مزاق ہو گیا ان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت عجاشی مار لیا چھتے بہت بیٹھ لیا اب تھوڑا سا یہ بھی اڑائیں لیں جی اب یہ چھت کو نہیں چھوڑتے چھتے پکا چمڑے میں چھت کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اسمان میں کتنا خوبصورت منظر آ رہا ہے نیچے سے اوپر تک کبوتری نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں بچے بیٹھ کریں کچھ ہٹ چھوڑی نہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ سلسلہ ہے چھت کے اوپر دیکھیں بچے جو اڑ گئے ہیں کافی سارے اڑ گئے ہیں اوپر دیکھیں اسمان میں کافی سارے چلے گئے ہیں لیں دوستو یہ دیکھیں یہ سلسلہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت نظر آ رہے ہیں کٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم یہ ڈیلی بیسیس پر شیئر کرنا کریں گے انشاءاللہ کبوتر اڑانے کی ویڈیوز آپ کو انجوائے کرویں گے جی پورا سیزن ہم خود بھی بہت انجوائے کریں گے اور یہ ہی تو کچھ مہینوں جن میں ہم نے کبوتر اڑانے ہوتے ہیں ان کو ٹرین شرن کتنا ہوتا ہے اب یہ بچے بھی سیدھے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں یہ بی بی پیجن اپنے بلکل سیٹ ہو جائیں گے اور یہ پھر سیدھا اسمان جائے کریں گے اب یہ جو چاچر پان پان چکر لگا کر جو بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی نہیں بیٹھا کریں گے اوپر بارہ کبوتر چلا گیا اور دھیر لگ گیا اسمان میں ماشاءاللہ سے لیں دوستو مزے کی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایک بی بی پیجن واپس آ رہا ہے جو کہ ہمارا کل چلا گیا تھا اور کل ہوا بھی بہت تیسی ہم نے کھا گیا چلا گیا اور آج آگئے اورنج کلیر والا یہ بچہ ہے جو میں نے ادھر گھر بریڈنگ سیٹ اپ سے نہیں نیچے پکڑا تھا چکو مار کے چکو نہیں مارا تھا ہاتھ سے پکڑ لیا تھا پانی پہ یہ وہ بچہ ہے وہ لانک ہے میں نے ادھر اپنی پروازی چت پر چھوڑ دیا اوڑنے کے لئے اور اس کو پرشر کھول دی ہمیں ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ اورنج کلیر آپ کو آپ کلیر ہو گیا ہوگا یہ جو ہم نے کل پرا بچہ پکڑا تھا تو یہ نکل گیا تھا کل ہم نے کہا اللہ جی گیا چلا گیا لیکن جو ہے آج یہ بچہ واپس آ گیا اور صبح کے ٹائم ہی واپس آ گیا یہ دیکھیں کتا پیارا آ رہا ہے یار کمال کر دی اس بچے نے تو جناب ہم نے تو سوچا سا چلا گیا پر یہ کل کئی دکے دکے کھاتا رہا ہے اور آج کبھوتروں کے ساتھ اوپر سے ہی آ رہا ہے ہم نے کہا یہ کام سا آ رہا ہے کہ بھوتر ایک بیج میں رنگ لگا آ گیا تو اوپر سے آ رہا ہے کہ بھوتروں کے ساتھ یہ دیکھیں میں اچھا رہا ہے کہ بس ہوئی پڑی ہے اس ٹائم نا اس کی اس ٹیم پہ لینڈ ہوا پڑا بچے کا یہ اس نے ویٹ ماری اور کہاں پہ بیٹھے گا جی چھت پہ بیٹھے گا ٹائنکی پہ بیٹھے گا کیا کرتا ہے لیں جی اور یہ بچہ آ کے ماشاءاللہ چھاگ گیا یہ بچہ تو یہ دیکھیں جناب حال اس کے بورے پڑے ہیں پرشاہ اس نے فینکے ہوئے ہیں باندر بناوا اس ٹائم یہ دیکھیں پر فینکے ہوئے ہیں دیکھ رہی ہیں کل پورا دن یہ رولتا رہا ہے پتہ نہیں بچھا رہا کہاں کہاں ضلیل ہوا ہوگا بہرحال بڑی بات ہے جی بچے نے سیانت دکھائی ہے بچہ گھر پہنچ ہی گیا رات بھی بہر نکالی ہے کسی چیز کے ہاتھ نہیں آیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پرشاہ دیکھیں کیسے پھینک کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ دیکھیں بچے کا حال دیکھیں ماشاءاللہ چھاگ گیا برحال بچے نے تو بہت مزہ دے گا بچہ جی ہمیں سیزن میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو